مصباح ظلمات کشاف عشوات مفتاح مبہمات دفع معضلات دلیل فلوات یقول فیفہن ویسکت فیسلم قد اخلص للہ فاستخلص وہ تاریخیوں کا چراغ ہے اور اندھیروں کا روشن کرنے والا مبہمات کی قلید ہے تو مشکلات کا دفع کرنے والا اور پھر سہراؤں میں رہنمائی کرنے والا وہ بولتا ہے تو بات کو سمجھا لیتا ہے اور چپ رہتا ہے تو سلامتی کا بندوبست کر لیتا ہے اس نے اللہ سے اخلاص برتا ہے تو اللہ نے اسے اپنا بندہ مخلص بنا لیا ہے فَهُوَ مِن مَعَادِ نِدِينِ وَأَوْتَادِ عَرْضِ قَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَدْلِ فَكَانَ أَوَّلُ عَدْلِهِ نَفْيَ الْحَوَى عَنْ نَفْسِهِ يَصِفُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ اب وہ دینِ خدا کا معادن ہے اور زمینِ خدا کا رکنِ آزم اس نے اپنے نفس کے لیے عدل کو لازم قرار دے لیا ہے اور اس کے عدل کی پہلی منزل یہ ہے کہ خواہشات کو اپنے نفس سے دور کر دیا ہے اور اب حق ہی کو بیان کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے لَا يَدْعُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلَّا أَمَّهَا وَلَا مَضِنَّةً إِلَّا قَصَلَهَا قَدْ أَمْكَنَ الْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَإِمَامُهُ يَحُمْلُ حَيْتُ حَلَّ الثَّقَلُهُ وَيَنْزِلُ حَيْتُ كَانَ مَنْزِلُهُ نیکی کی کوئی منزل ایسی نہیں ہے جس کا قصد نہ کرتا ہو اور کوئی ایسا احتمال نہیں ہے جس کا ارادہ نہ رکھتا ہو اپنے امور کی زمان کتابِ خدا کے حوالے کر دی ہے اور اب وہی اس کی قائد اور پیشواہ ہے جہاں اس کا سامان اترتا ہے وہیں وارد ہو جاتا ہے اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں پڑاؤ ڈال دیتا ہے